السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ نحمد و نصل على رسول الكریم اما بعد محترم دوستو اور بزرگو رائیوند دو ہزار پندرہ میں جو عالم شورہ بنی بلکہ یوں کہو کہ بنائی گئی دھوخے بازی اور پلاننگ کے ساتھ اس کو میں مولان تاری جمل صاحب دامد برکاتوں کے آڈیو کے ذریعے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ شورہ بنائیں گئی جب یہ شورہ بنی تو اس کے ایک دن کے بعد مولان تاری جمل صاحب نے آڈیو اور وارس اپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اس بات کو وائرل کیا کہ شورہ بن چکی ہے اول یہ کہ جو بات مشورے سے تیپ آئی ہو اس کو کسی وارس اپ اور آڈیو کے ذریعے سے دنیا میں فیلانا یہ ہمارے بڑو اور اقابلین کا طریقہ نہیں اور نائی دعوت کے کام کا نحظ ہے بلکہ شورہ حجرات نے مولان تاری جمل صاحب کو استعمال کیا ہے مجھے مولان تاری جمل صاحب کی جنات سے کوئی اختلاف نہیں بلکہ ان کے فائل سے اختلاف ہے کہ انہوں نے اجلت کے ساتھ اس بات کو دنیا میں فیل آیا تو سب سے اول بات یہ کہ مولان تاری جمل صاحب کا جو اوڈیو ہے جو انہوں نے تقریباً سات منٹ کا ہے یوٹیوب پر موجود ہے اور دنیا کے بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا بھی ہے تو میں ان کے اس اوڈیو کے ٹکڑے کر کر کے آپ کے سامنے ایک ایک بات کو وضاحت کرتا چلو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کس طریقے سے مقرہ کے ساتھ یہ شورا بنائی گئی گئی تو سب سے اول عالم شورا کا یہ جھوٹ ہے کہ مولان تاری جمل صاحب نے اس وقت یوں کہا تھا کہ کل رات کو حاجی عبدالوحاف صاحب نے یوں فرمایا کہ میں نے کوئی عالم شورا نہیں بنائی میں نے کوئی عالم شورا نہیں بنائی بلکہ وہی شورا کے تکمیل کی جو مولانا انعام الرسل صاحب رحمت اللہ علی نے بنائی تھی تو یہ عالم شورا حاجی عبدالوحاف صاحب نے نہیں بنائی بلکہ شورا کی تکمیل کی تو شورا حجرات اپنی تخریق کو عالم شورا کے نام سے چلاتے یہ ان لوگوں کا سب سے اول جھوٹ ہے یہ کہ جب یہ عالم شورا بنی نہیں تو اپنی تخریق کو عالم شورا کا نام دینا یہ غلط ہے آپ اوڈیو ملاحظہ فرمائی اس طرح یہ شورا بنائی کل رات بھی میں حاجی صاحب کی خدمت میں تھا میں ابھی بھی رائمن میں ہوں تو وہ اس وقت بھی فرما رہے تھے کہ میں نے شورا بنائی ہے کوئی عالم شورا نہیں ہے یہ وہی شورا ہے جو مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علی نے بنائی اور پھر وہ بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی ہم نے تکمیل کی ہے زیادہ سارے احباب ان کے ساتھ جڑ کر مل آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شورا کیسے بنائی گئی تو رائمن میں جب پہلے دن جماعت تھے جس میں دوسرے ممالک کے لوگ ذمہ دار حضرات اور حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علی مہنہ صاحب بھی تھے تو اس وقت یہ خاص کر کے دہلی کے لوگ اور نظام الدین کے حضرات انہوں نے حاجی عبدالوحاف صاحب کے سامنے کس طریقے سے پلاننگ اور احتجاج اور اسرار کے ساتھ شورا بنانے کی رائے رکھی اور ایک کے بعد لوگ کس طریقے سے زید پر تھے اور اسرار پر تھے اس کا پورا اوڈیو تقریباً 30 منٹ کا ہے اور یہ ریکورٹ کرنے والا وہی آدمی ہے جو حاجی ممتاج اور بھائی سنوبر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے یوٹیوب پر جواب لکھیں گے کہ میں نظام الدین شورا رائی ون دو ہزار پندرہ تو اس کے اندر تین سٹیپ پر وہ آوڈیو مل جائیں گی اس آوڈیو کو سننے کے بعد وہ مشورے کا آدھے گھنٹے کا تقریباً ریکورڈ ہے یہ سننے کے بعد سمجھ میں آجا ہوئے گا پتا چل جائے گا کہ اصل میں کتنا اسرار اور کتنا پلان تھا ان لوگوں کا کتنی زید تھی اور یہ پرانے کیسے تھے اتنا جگڑا کر رہے تھے اور فساد برپا ہو گیا مشورے کے اندر بہرحال جب ان لوگوں کا یہ مقصد حاصل نہیں ہوا شورا بنانے کا تو ان لوگوں نے دوسرے دن بند کمرے میں جمع ہو کر ایک تحریر تیار کی جس کا آپ اوڈیو مولان تاری جمل صاحب کے حوالے سے سن لیجئے بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گی تو اس کے بعد پھر نظام الدین کے حباب اور رائیمنٹ کے حباب یہ سارے جتنے پرانے لوگ تھے یہ جمع ہوئے انہوں نے پھر ایک تحریر تیار کی کچھ نام تجویز کیے اور وہ آجی صاحب کو دکھائی گئی تو آجی صاحب نے اس کو درست کر دے اور اس پر اپنے ہاتھوں سے دست کر دے جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ مولان تاری جمل صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے دن دو ملکوں کے لوگوں نے جمع ہوئے اور ایک تحریر تیار کی نظام الدین کے پرانے اور رائیمنٹ کے شورانے تو یہ مولان تاری جمل صاحب خود کہتے دو ملکوں نے یہ تحریر تیار کی اور پھر حاجی عبدالوح صاحب رحمت اللہ علیہ کو دکھائے جب ان لوگوں نے تحریر تیار کی تو اس وقت نہ مولان صاحب صاحب موجود تھے نہ حاجی عبدالوح صاحب تھے اور نہ ہی بانگلی دیس کی شورا کو اس بات کا علم تھا اور کسی ملک کے ذمہ دار وہاں نہیں تھے دو ملکوں کے علاوہ اور پھر یہ نام بھی انہی لوگوں نے چھنے جو ایک ہی ذہن اور ایک ہی گروپ کے لوگ تھے جو شورا بنانا چاہتے تھے اور پھر حاجی عبدالوح صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اس کی دلیل بطور دلیل کے میں حاجی عبدالوح صاحب کو اوڈیو بھی آگے پیش کرتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ تحریر الگ کمرے میں تیار کی گئی ہے تحریر تیار کرنے والے الگ لوگ ہیں اور پھر حاجی عبدالوح صاحب کے سامنے گئے تو حاجی عبدالوح صاحب کے سامنے جا کر یہ جھوٹ بولے کہ سب لوگ اس پر تنازی ہے سب لوگ اس پر متفیق ہے شورا بنانے پر اور یہ نام ہم نے چھونے ہیں آپ اس پر دستخط کر دیجئے تو حاجی عبدالوح صاحب رحمت اللہ علیہ بولے والے سیدھے سادھے اور صریف الطبیت انسان کہ انہوں نے کہا جب اس سب اس پر متفیق ہے تو میں بھی اس پر متفیق ہے یوں کر کے انہوں نے ایک سو ایک مرتبہ اللہم خیلے وختلے پڑھ کر دستخط کر دیجئے تو سب سے پہلے آپ حاجی عبدالوح صاحب کا اوڈیو ملحظہ فرمائیں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے شورا بنائی ہے کیا میں حاجی صاحب نے جب دستخط میرے پاس یہ سب کے سب رہے ہیں دستخط کر دیجئے ایک دو ایک ون پر 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 دیجئے بڑھ کر دیجئے یہ سب آئے میرے پاس میں نے کہا مشہرے والے یہ سب آئے تھے اتفاق کر کے میں ربی ان کے ساتھ ہوں چلیں اس کے اندر بہت سارے سوالات پیدا ہوتی سب سے پہلا یہ کہ ان لوگوں نے صرف دو ملکوں کی لوگوں نے جمع ہو کر ایک تحریر تیار کی اور اس کے اندر نام چوز کی ہے شورا کے حالانکہ شورا کے نام چوز کرنے کا حق صرف مولانا صاحب کو ہے اور حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیکم یہ حضرات کون ہوتے ہیں شورا کے نام کو انتخاب کرنے والے اور اس کے بعد دوسرا جھوٹ یہ بولے دوسری بات یہ کہ حاجی عبدالوحاف صاحب کے پاس جا کر جھوٹ بولے کہ سب اس پر راضی ہے اور تیسری بات یہ کہ حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علی نے بغیر مشورہ کیے صرف استخارہ کی دعا پڑھ کر اس میں دستخط کر دی حالانکہ ارتبعی امور کے اندر مشورہ کرنا واجیب ہے اتنا اہم مشورہ ہے اور اس وقت جب حاجی عبدالوحاف صاحب نے دستخط کیے تو اس وقت مولانا صاحب وہاں موجود نہیں تھے اور نہیں بانگلہ دیش کی شورہ وہاں موجود تھی تو ان لوگوں نے حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علی کو فصلہ کر یہ شورہ بنائے اور الگ الگ جگہ اوپر جا کر الگ الگ جگہ پر لوگ پاس گئے حاج پھر وہاں ساتھ سب کے پاس گئے اور پھر بانگلہ دیش کی شورہ کے پاس گئے یعنی ان لوگوں نے تمام لوگوں کو جوانی کیا اس وجہ سے کہ تمام کی رائی ہماری رائی سے اگر متفق نہیں ہوئے تو ہمارا کام نہیں بنے گا تو اس طریقے سے انہوں نے یہ چالبازی بھی کیے اور اس کے اندر دستخط صرف دو ملکوں کے لوگوں کے ہیں اس کا وڈیو بھی آپ جرہ ملحظہ فرمائیے فرما دیا پھر حاج صاحب کے خدمت میں وہ ساری بات پیش کی گئی تو پھر انہوں نے سب کو بلا کر وہ تحریر ان کے اس پر باقی جو نظام الدین کے حضرات تھے انہوں ان کے بھی دستخط کروائے جو پاکستان کی شورا کے حضرات تھے ان کو بھی دستخط کروائے میرے بھی اس میں دستخط موجود ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی کاپیاں بنا کر مختلف جگہوں پر بھیج دی گئیں اور مختلف علاقوں میں ان کو ارسال کر دیا گیا تو اس طرح یہ شورا بنا کل رات جیسا کہ مولانا طریق زمین صاحب نے فرمایا کہ اس تحریر کے اندر نظام الدین کی حضرات کے دستخط تھے رائیون کی شورا کے دستخط تھے صرف اس تحریر میں دو ملکوں کے لوگوں کے دستخط تھے باقی کسی ملک کے کسی ذمہ دار کے دستخط اس کے اندر موجود نہیں حتی کہ مولانا صاحب صاحب کے دستخط نہیں اور نہیں مولانا ابراہیم صاحب کے دستخط تھے اس میں مولانا ابراہیم صاحب تو اس وقت نظام الدین میں تھے اور نہیں اس کے اندر بانگلہ دیس کے ذمہ دار کے دستخط اور بانگلہ دیس کے ذمہ دار کو تو اس بات کو پتا بھی نہیں تھا جب ان حضرات نے حاجی عبدالبعاف صاحب کے دستخط لینے کے بعد بانگلہ دیس کے شورا کے پاس پہنچے تو بھائی واصف الاسلام صاحب کا ایک بیان ہے جو میں اس کے اندر جوئن کروں گا انہوں نے یوں کہا کہ بھئی ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ شورا بنانی ہے اور ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ حاجی عبدالبعاف صاحب نے یہ نام چوز کیے تو بانگلہ دیس کے شورا نے کہا ہماری بقیہ شورا تو بانگلہ دیس میں ان سے مشورا کیے بغیر ہم اس پر دستخط نہیں کریں گے تو صرف دو ملکوں کے دستخط کے باوجود ان حضرات نے پوری دنیا میں اس بات کا اعلان کروا دیا کہ شورا بن چکی ہے اور یہ شورا حاجی عبدالبعاف صاحب نے بنائی ہے تو یہ لوگ حاجی عبدالبعاف صاحب کا نام لے کر پوری دنیا میں اس بات کی تحریک کو چلاتے ہیں کہ شورا حاجی عبدالبعاف صاحب نے بنائی حالانکہ آپ لوگوں نے سنا کہ حاجی عبدالبعاف صاحب رحمت اللہ علیہ کا اوڈیو ہے کہ ان لوگوں نے تحریر تیار کر کے میرے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہاں سب اس پر متفیق ہے تو جب جھوٹ گور کر حاجی عبدالبعاف صاحب کو فصلہ کر ایک تحریر تیار کی گئی اور اپنی تحریر کو چلانے میں حاجی عبدالبعاف صاحب کا نام لے کر پوری دنیا میں فساد برپا کر رہے تو لہٰذا یہ شورا ویلیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ شورا قابل قبول ہے اور آدھی تھی بات یہ ہے کہ حاجی عبدالبعاف صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے پھر یوں کہاں دو ہجار سولہ میں جو شورا کے ذمہ دار حجرات رائیون میں گئے تھے تو حاجی عبدالبعاف صاحب رحمت اللہ علیہ کو نے یوں کہاں لوگوں کو شورا حجرات کو کہ جاؤ نظام الدین میں جا کر ان کے مشورے کے وہاں کے مشورے سے چلو یعنی اپنی طرف سے نہ چلو تو حاجی عبدالبعاف صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کے مشن کی اور ان کے پلاننگ کی بعد میں پتا چلا کہ یہ کتنی مکالی کے ساتھ یہ کام کر رہے تو حاجی عبدالبعاف صاحب کا اوڈیو بھی یہ مناحضہ فرمائیے سارے کے سارے سارے کے سارے نظام الدین جاؤ اور دعا مانگو کو اللہ پاک سے اور وہاں جا کے جو مشورے سے تہہہ اس کو کرتے رہا اور وہاں جا کے جو مشورے سے تہہہ اس کو کرتے رہا دعا مانگتے رہا دعا مانگتے رہا اللہ صاحب انسانیت کو سامنے رکھ کر جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارے دل میں ڈال اس اوڈیو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حاجی عبدالبعاف صاحب رحمت اللہ علی نے جب دستخط کیے تو ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لوگ بعد میں جا کر الگ سے پارٹی بنا کر نظام الدین مرکز سے کٹ کر کام کریں گے تب ہی تو انہوں نے جب پتا چلا تو دو ہجار سولہ میں عالمی شورا کے ذمہ دار کو دانڈ کر کہا کہ جاؤ نظام الدین اور وہاں کے مشورے سے چلو تو یہ لوگ حاجی عبدالبعاف صاحب رحمت اللہ علی کو اپنا بڑا ماننے اور جاننے کے باوجود بھی ان کی اطاعت نہیں کرتے جب یہ لوگ اپنے بڑوں کی نہیں مانتے تو پتا چلا کہ جو اپنے مفاد کی بات ہے وہ تو ان کی اطاعت کرتے ان کی مانتے اور جو اپنے مفاد کے خلاف ہے تب تو وہ حاجی عبدالبعاف صاحب کی بھی نہیں مانتے جیسا کہ آپ نے اس اوڈیو میں سنو تو جب مولانا صاحب کو اس بات کا پتا چلا کہ یہ لوگوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ شورا بنوائیے تو رائیوند 2015 میں مولانا صاحب حاجی عبدالبعاف صاحب رحمت اللہ علی کے کمرے میں گئے اور وہاں جاگر کہا کہ حاجی صاحب اب شورا بنانا چاہتے تو حاجی صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر امتی ذمہ داری کو سمجھ لیں شورا بنانے کی ان کی کوئی منشا نہیں ہے تو پھر مولانا صاحب نے بہار آ کر ایک بیان دیا ہے وہ بیان بھی یوٹیوب پر موجود ہے اور حاجی عبدالبعاف صاحب سے مولانا صاحب یوں کہہ کر آئے کہ بانگلہ دش کی اپنی شورا ہے پاکستان کی اپنی شورا ہے نظام الدین کی شورا ہم جا کر وہاں بنواتے ہیں اور پھر جب نظام الدین واپس آئے تو پورے انڈیا کے تمام شعبہ کے لوگ وہاں موجود تھے تو ان کی موجود کی کے اندر ذمہ داروں کی موجود کی کے اندر نظام الدین کی شورا بنائے گئے تقریباً نو ساتھیوں جس کے اندر مولانا ابراہیم صاحب کا نام ہے مولانا مللات صاحب کا نام ہے مولانا یعقوب صاحب کا نام ہے اور اس تحریر کو لکھنے والے بھائی فاروق صاحب بینگلوری ہے اور اس تحریر کی کوپی کو ایک بانگلیدیس پیش دیا گیا اور ایک کوپی کو رائی ون حاجی عبدالوحاف صاحب کے پاس پیش دیا گیا اور وہاں سے حاجی عبدالوحاف صاحب نے جو نام نو تھی اس کے اندر یوں کہا کہ دو نام مولی یوسف اور مولانا عبدالستار صاحب یہ ان کی رائی نہیں تھی اور یہ بات سارے ذمہ دار حضرات جانتے بھی ہے بہرحال تو جو یہ حضرات نظام الدین سے کٹے ہیں جب یہ نظام الدین مرکز کی شورا بنی تو اس وقت بھی وہ لوگ کچھ نہیں بولے لیکن جب سترہ رمضان کو مرکز کے اندر مار پیٹ ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے یہ اس بات کو بہانہ بنا کر نظام الدین مرکز سے الگ ہوئے تو یہ لوگ کس کے مشورے سے الگ ہوئے یہ لوگ حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کے مشورے سے الگ نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو پوچھنے کے لئے ہو گئے تھے بلکہ چند لوگوں نے اپنی مرضی اور ایک رائے والے جو لوگ تھے انہوں نے بہامی مشورہ کر کے نظام الدین مرکز سے کٹنے کا اعلان کر دیا اور آگے حاجی واصف الاسلام صاحب بانگلہ دیش کے جو ان کی اوڈیو بھی میں اس کے اندر جوائن کرتا ہوں بہرحال جو یہ شورا بنی یہ شورا قابل خبول نہیں ہے اور نہ ہی یہ اطاعت کے خابل ہے اور شریعت کے اندر بھی ایسی شورا جس کا امیر متعین نہ ہو یہ شریعت کے اندر نہ قرآن میں ملتا ہے نہ خدیث میں نہ اس حابہ کی سیرت کے اندر لہٰذا یہ شورا کی اطاعت نہ کی جائے بلکہ نظام الدین مرکز سے جون کر ایک آمیر متعین جو شورا تھی دس آدمیوں کی اب آپ دو حضرات رہتیں تو اس کی تکلیل ہونی چاہیے سب آپ لوگ ہاں دس دس نام لکھ دیں یہ کہا بھائی فاروق صاحب نے منگلہ اور والے تو مولانا سازم نے کہا کہ بھائی آجی صاحب یہ اتنا عام چیز اتنی یہ ماشورہ ایسا ہوگا ہمیں تو کسی نہیں بتلایا اور ہماری تو ڈائرہ آئی نہیں ہے اس لئے کہ ہم جیسے چل رہے ہیں کہ رائیون کی جماعت نظام الدین کی جماعت ککرائل کی جماعت یہ ٹھونگی میں اور رائیون میں اکھٹی ہوتی ہے اور حج کے موقع پہ بھی ہر دو سال میں اس میں ہم سارے جو امپورٹنٹ چیز انس کو لے لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اس پہ کچھ لوگ آئے تھے دلی سے جو پہلے کبھی نہیں ان کو ہم نے دیکھا مشورہ میں انہوں نے شور مچانا شروع کیا تو مشورہ ملتوی ہو گیا دوسرے دن ہمارے ہم تین ساتھیوں پر انہوں نے علیدہ کیا کہ بھئی یہ شورہ بنی ہے آپ تین کا بھی نام ہیں آپ اس میں دستخط کر رہے ہیں ہم نے کہا کہا ہے دکھائیے وہ دیکھا یہ نام کس نے چوز کیا بلہ ہر نام عبدالعب صاحب نے چوز کیا کہ بلہ حضرت مولانا شاہد صاحب کی دستخط کیوں نہیں ہے تو وہ ہم لیں گے تو ہمیں ذرا شک ہوا تو انہوں نے کہا بھائی ابھی ہم دستخط نہیں کریں گے اور پھر ہم تین چار ہیں ہمارے باقی شورہ کبھنگلہ دیش میں اس لئے ابھی ہم ہم نے اعراض کر گئے دو دن بعد واپسی تھی ہماری ہم نے جا کے حضی عبدالعب صاحب سے پوچھا حضرت آپ نے کوئی شورہ بنائے ہم نے کوئی شورہ نہیں بنائے اس کے گواہ ہمارے چار شورہ کے ساتھی ہم تھے اور وہاں ندیم ڈاکٹر ندیم اشرف تھے اور بھائی فہیم تھے مولانا فہیم تھے ہم لوگ آ گئے تھوڑے دے بعد مولانا ساتھ ساب گیا اور واپس آ کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہی مشورے کے جگہ میں مائک لے کر انہوں نے کہا کہ ہم ہم حضرت صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کوئی شورہ بنائے اور انہوں نے کوئی شورہ نہیں بنائے اس لئے کام جیسے چل رہتا ویسے چلے گا ہمارے یہاں کوئی عالمی شورہ نہیں ہے ہاں ہمارا مشورہ عالمی لکھا ہوں دو تین دن کے بعد ہم لوگ واپس جب بنگلہ دیش آئے تو وہ خط انہوں نے ہر سارے دنیا میں بھئی دیا کہ یہ عالمی شورہ بنائے اور یہ باری باری فیسل ہوگا فلا 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 دوسرے سال جب ہم گئے رائی بند تو ہم نے پھر بھائی ساب سے پوچھا کہ آئی ساب یہ خط آپ نے کیسے چلایا کہنے لگے ہمارے پاس ساتھی آئے کہ ہم سب کا اتفاق ہے آپ اس میں دستغط کر دیں وہاں انہوں نے کہا کہ ہر نام حاجی صاحب نے چن چن کر کہا ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئے کہ سب کا اتفاق ہے اس لئے آپ دستغط کر دیں ہم نے دستغط کر دیں دوسرے دن حالانکہ ہماری پوری شورہ تھی ہم سے کوئی نے پوچھا رائیوین کے بہت سارے ذمہ دار سٹورہ تھے پرانے ان سے کوئی نہیں پوچھا بخمہ حاجی صاحب میں خود کہا تو پھر ہم نے کہا حاجی صاحب آپ کا لکھا ہوا ہے آپ رہے ہیں دستغط ہے کہ کوئی بھی اہم چیز رائیوین میں یا نظام الدین میں اگر کرنی ہے تو سب کی باہمی اتفاق ہونی چاہیے جب مولانا ساتھ صاحب کی اتفاق نہیں ہوئی آپ نے کیسے خود کو بھیج دیا کہا اس آپ نے بہت دیکھ چھپ رہے پھر کہا پھر دوبارہ مشورہ کرو آج تک وہ مشورہ نہیں ہوا اور سارے دنیا کو انہوں نے پریشان کر دیا اس لئے بھائی حضرت مولانا ساتھ صاحب اللہ پاک ان کے حیات میں پرکت دے کبھی آج تک نہیں سنا یا دیکھا کہ وہ کسی کے نام میں کچھ کہہ لے کتنا بغتان کتنا جھوٹ کتنی غیبت چپ اور ہم سے بھی یہ کہتے کہ بھائی ہمارا جواب ان اعتراضات اور ان سوالات کا ہمارا جواب ہے کام ہمارا جواب کیا ہے اس لئے بھائی یہ دیکھنا ہے کہ ہر ساتھی ہر ساتھی جو بنیادی کام ہے اس پہ ہم ہے یا نہیں ہے ہمارا اپنا دو گشت ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہمارا اپنی سیروزن لگ رہے یا نہیں لگ رہے ڈھائی گھنٹے روز آنا دعوت کے کام کے لئے ہم فارغ کر رہے یا نہیں کر رہے مشورے میں ساتھیوں کو لے کر ساری عالم کے فکر کرتے ہیں